پورے دیش میں کورونا کا کہہر بڑھتا جا رہا ہے اور پوزیٹیو مریضوں کی سنکھیاں میں لگاتار بڑوتری دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو بتا دے ایک اور دیش میں کورونا کا کہہر جاری ہے تو وہیں دوسری اور آکسزن کی قلت دیکھنے کو مل رہی ہے اس پر پنچپولا کی سیول سرجن ڈاکٹر جسجیت کار نے بتایا کہ پنچپولا کے سیکٹر چھے اسپتال سہت تین انی پرائیوٹ اسپتالوں میں لگ بگ دو دن کا سٹاک اپ لبد ہے انہوں نے کہا کہ پنچپولا جلے میں سات ہزار میٹرک ٹرن کی کیپسٹی ہے اور روزانو آکسزن کی اٹھائیسو میٹرک ٹرن کھپت ہوتی ہے ہمارے پاس آج کے دن میں جی ایک سکس میں بھی اور تینوں پرائیوٹ فاسپٹلز میں بھی لگ بگ دو دن کا سٹاک اوائیوٹل ہے سات ہزار ہماری میٹرک ٹرن کی کپسٹی جو ہے اس میں سے جو کنزمشن ہے لگ بگ ہماری اٹھائیسو کی کوویٹ دیوائزوں کے لیے اور اس کے چلتے ہم کوشش شیل کر رہے ہیں کہ ریگلر سپلائی اویلیبل ہو ابھی تک کوئی دکت نہیں آئی ساتھ میں ہمارے جو بیکپ میں کچھ سیلنڈرز بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں دونوں ٹائپ کے بی اور بی ٹائپ کے سفیشن کونٹیٹی میں اویلیبل کرائے ہیں اس دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسپادال برشاسن دوارہ آکسزن آرڈٹ کمنٹی بنائی گئی ہے جس سے کہ آکسزن کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سیول ہسپیٹل کے پاس دو دن کی آکسزن سپلائے اپلبد ہے ان کا کہنا تھا کہ آشنکہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کورونا ویرس کے سنکرمت مریضوں میں بڑھوتری ہوگی جس کو لے کر اسپادالوں میں بیڈ کی سنکھیاں بڑھائی جائے گی چار سو ایسے بیڈ ہیں جن کے ساتھ آکسزن کی سپورٹ ہے اور قریب ساڑھے تین سو بیڈ ایسے ہیں جو بینہ آکسزن سپورٹ کے اپلبد ہیں